ریکارڈک مائن سے سونا نکالنے کے اقدامات شروع مائن سے نکلنے والا سونا بلوچستان اور پاکستان کے حالات بدل سکتا ہے ریکارڈک مائن، ریکارڈک کیس اور کینیڈین کمپنی کا پاکستان کے ساتھ نیا معاہدہ پاکستان نے یہ گیس کیسے جیتا؟ بلوچستان کی ریکارڈک مائن میں اتنا سونا موجود ہے اور مائن سے سونا کب نکلنا شروع ہوگا؟ تفصیلات کے لیے مکمل ویڈیو ملاحظہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام قدرت نے پاکستان کو بے پناہ قدرتی خزانوں سے نواز رکھا ہے یہاں کہیں بلند پہاڑی سلسلے ملک کو سراب کرتے ہیں تو کہیں زمین فصلوں کی شکل میں سونا اگلتی ہے قدرتی گیسز، مادنیات، سنگ مرمر، کئی طرح کے قیمتی پتھر، نگینے، ہیرے اور یہاں تک کے سونے کے زخائر بھی پاکستان میں موجود ہیں یہاں ضرورت ان سب وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی ہے اور انہی وسائل سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے ریکارڈک کان پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے زلہ چاگی میں ریکارڈک شہر کے قریب واقع ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی تانبے اور سونے کی کانوں میں سے ایک ہے جہاں 41.5 ملین آنس سونے کے زخائر موجود ہیں یعنی 4 کروڑ 15 لاکھ آنس سونہ موجود ہے ناظرین اکرام ایک آنس سونے میں 2.43 تولہ سونہ ہوتا ہے اس گولڈ مائن میں اتنا سونہ موجود ہے جو نہ صرف پاکستان کے موجودہ بیرونی کرزے اتار سکتا ہے بلکہ پاکستان کو ترقی دلانے میں بڑا کردار ادا کر سکتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ یہ مائن پاکستان میں موجود ہے تو پھر یہاں موجود سونہ پہلے سے کیوں نہیں نکالا جا رہا تھا اس حوالے سے ایک ریپورٹ ملاحظہ فرمائے ناظرین اکرام تقریبا 27 سال قبل بلوچستان حکومت نے ایک امریکی کمپنی کے ساتھ ریکوڈک کے پہاڑی علاقے میں سونے تانبے اور اس کے موجود مادنی زخائر سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے 1993 میں ایک امریکی کمپنی بروکن ہلز پروپرٹیز منرلز کے ساتھ معاہدہ کیا تھا امریکی کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے طور پر چاگی ہلز ایکسپلوریشن کے نام سے کیے جانے والے معاہدے کے تحت 25 فیصد منافع حکومت بلوچستان کو ملنا تھا اس امریکی کمپنی نے بعد ازاں ایک اسٹریلوی ریجسٹریشن ٹیتھیان کوپر کمپنی کے ساتھ حصہ داری معاہدہ کیا جس کی روح سے بلوچستان حکومت نے اس کمپنی کو 9 ستمبر 2002 کو سونے کاپر اور دیگر موجود مادنی وسائل کی تلاش کا لائسنس جاری کیا اور اس کمپنی نے پاکستان میں اپنی ایک برانچ دفتر کھول کر کام شروع کر دیا بلوچستان حکومت نے لائسنس کی فراہمی کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ کمپنی یہاں سے حاصل ہونے والی مادنیات کو ریفائن کرنے کے لیے برون ملک نہیں لے جائے گی حکومت کی جانب سے چاغی میں ریفائنری کی شرط رکھنے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے حصے کو بھی بڑھانے کی شرط رکھی گئی تھی کمپنی کی جانب سے ان شرائط کو ماننے کے حوالے سے پیشرفت نہ ہونے اور محکمہ بلوچستان مائننگ رولز 2002 کی شرائط پوری نہ ہونے کے باعث مادنیات کی لائسنس دینے والی اتھارٹی نے نومبر 2011 میں ٹی سی سی کو مائننگ کا لائسنس دینے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد سپریم کورٹ نے 2012 میں 1993 کے معاہدے کو کل آدم قرار دیا تھا ٹیتھیان کمپنی نے 2012 میں منسوخ ہونے والے معاہدے پر عالمی سرمایہ کاری ٹربیونل سے رجوع کیا تھا ٹربیونل نے پاکستان کو چار ارب ڈالر جرمانہ دو ارب ڈالر سود اور اخراجات کی ادائیگی کا حکم دیا تھا اس کے بعد پاکستانی حکومت نے 2019 میں جارہانہ انداز میں یہ معاملہ حل کرنے کے لیے کوششوں کا آغاز کیا پاکستان کی نظرسانی درخواست پر فروری 2020 میں ٹربیونل نے عبوری حکمیں امتنا جاری کیا پاکستان نے 10 سال انٹرنیشنل عدالتوں میں ریکوڈک کی جنگ لڑی اور 10 سال سونا اگلنے والی ریکوڈک مائن بند رہی اور پاکستان کو ارب ڈالر سے نہ صرف محروم ہونا پڑا بلکہ الٹا جرمانے کا کیس بگتنا پڑا گزشتہ حکومتی کاوشوں سے کچھ عرصہ قبر ریکوڈک معاملے پر انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ نے 6 ارب ڈالر جرمانے کے خلاف حکومت کی اپیل پر اسٹریلوی اور چلی کی کمپنیوں کو جرمانے کی ادائیگی پر عمل درامت روکنے کا مستقل حکمیں امتنا جاری کر دیا عالمی بینک ٹریبیونل کا ریکوڈک کیس میں پاکستان کے حق میں فیصلہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے اور خوشی کی خبر بھی ہے اور اب اس سے بھی بڑی خوش خبری یہ ہے کہ ریکوڈک مائن میں کینیڈا کی بیرک گولڈ کارپوریشن باری سرمایہ کاری سے کام شروع کرنے جا رہی ہے بلوچستان کے وزیرعالہ میر عبدالقدوس بزنجو اور بیرک گولڈ کے سی ای او مارک بریسٹو نے گزشتہ دنوں ہونے والے ایک اجلاس میں انکشاف کیا ہے کہ ریکوڈک سونے اور تانبی کی کانکنی کے منصوبے پر ابتدائی طور پر سات بلینڈ ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی پہلے مرحلے میں کام پاکستان کی چھہترویں یومیں آزادی چودہ آگست کو شروع کیا جائے گا ریکوڈک کان کا منصوبہ دو مرحلوں میں تیار کیا جائے گا جس کا آغاز ایک ایسے پلانٹ سے ہوگا جو ہر سال تقریباً چالیس ملین ٹان ایسک کو پرسیس کر سکے گا پہلے مرحلے میں پہلی پیداوار کے بعد پیداوار کو پانچ سالوں میں دگنا کیا جائے گا مسٹر بریسٹو نے کہا ہے کہ اس منصوبے میں چوٹی کی تمیر کے مرحلے کے دوران پچتر سو افراد کو ملازمت دینے کی توقع ہے اور اس منصوبے سے پیداوار کے آغاز کے بعد چار ہزار طویل مدتی ملازمتیں پیدا ہوں گی کمپنی کے سی ای او کے مطابق پاکستان کو سونے کی پہلی کھیپ دوہزار ستائیس میں حاصل ہوگی پہلی کھیپ میں کتنا سونا نکالا جائے گا یہ تو واضح نہیں ہوا لیکن پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ دوہزار ستائیس کے بعد سونا نکالنے کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا اور پاکستان کو باقاعدگی سے سونا ملنا شروع ہو جائے گا ان معاہدوں سے نہ صرف یارہ عرب ڈالر کا جرمانہ ختم ہوا ہے بلکہ اب بیرک گولڈ اور اس کی شراکتدار کمپنیاں دس عرب ڈالر سے زیادہ سرمایہ کاری کریں گی جس سے پلوچستان میں ہزاروں ملازمتوں کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے اور پاکستان کو بے پناہ فوائد حاصل ہوں گے معاہدے کی انکم فلو سو عرب ڈالر سے زیادہ ہے اس سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ٹیکس کی مد میں بھی بے پناہ ریوینیو حاصل ہوگا جو نہ صرف پاکستان کو بیرونی کرزوں سے نجات دے گا بلکہ یہاں سے حاصل ہونے والا ذرہ مبادلہ ملکی ترقی کی رفتار کو تیز کرے گا سونے اور دامبے کی پہلی پیداوار دوہزار ستائیس سے دوہزار اٹھائیس میں شروع ہوگی منصوبے کا سب سے اہم پہلو بلوچستان کے وسائل پر یہاں کے عوام کا حق ملکیت تسلیم کر کے احساس محرومی کا خاتمہ کرنا ہے جبکہ کمپنی کے مطابق پاکستان کو اس منصوبے سے طویل مدتی فائدہ ہوگا کمپنی کا دعویٰ ہے کہ سونے کی پیداوار کے مراحل میں کم از کم پانچ ہزار افراد کو ملازمتیں ملیں گی ان مقامی افراد کو روزگار کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر کی جائے گی ترقی میں پیچھے رہ جانے والا پاکستان کا صوبہ بلوچستان اب انشاءاللہ ترقی کرے گا ہزاروں بلوچستان کے عوام کو روزگار اور ملازمتوں کے مواقع ملیں گے اور ریکوڈک مائن میں موجود بڑے سونے کے ذخائر سے سونا نکال کر نہ صرف بلوچستان بلکہ سارے ملک کے حالات بدل جائیں گے امید ہے آپ کو ویڈیو میں دی گئی معلومات اچھی لگی ہوں گی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارے چینل پر پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اگر آپ نے پاک ویڈز فور یو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملتی رہے پھر ملیں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان